آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں بیگن آلو کی سبجی آج کی ویڈیو میں آپ جانیں گے کیسے آپ آسان طریقے سے ساندار بیگن آلو کی سبجی کو گھر پہ بنا سکتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جرور دیکھیں ویڈیو کو اسکپ بلکل بھی نہ کریں اور ہاں چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکائب جرور کر لیں تو چلی بنانا شروع کرتے ہیں بیگن آلو کی سبجی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ لینے ہاں بیگن میں نے یہاں پہ یہ 250 گرام بیگن لیے ہیں اور بیگن آلو کی سبجی کو بنانے کے لیے ہمیں یہاں پہ یہ چھوٹے سائج کے بیگن کا یوز کرنا ہے اس سے جو ہماری سبجی ہے وہ اچھے سے بن کے تیار ہوتی ہے بیگن آلو کی سبجی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم بیگن خود دھولیں گے بیگن کو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ سبا لے رہے یا پھر آپ کسی ساپ کپڑے سے بیگن کو پوچ سکتے ہیں بیگن میں بلکل بھی پانی نہیں رہنا چاہئے پھر میں یہاں پہ بیگن کو کچھ میڈیم سائز کے پیسز میں کاٹ لینا ہے میں نے یہاں پہ ایک بیگن کو پانچ سے چھے ٹکڑوں میں کاٹا ہے آپ اپنے حضاب سے یہاں پہ بیگن کو کاٹ سکتے ہیں تو چلی اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں بیگن آلو ریسپی بیگن آلو ریسپی کو بنانے کے لیے اب ہمیں یہاں پہ کڑھائی لینی ہے اور کڑھائی میں ہم دو گڑے چمچ سرسوں کے تیل کو دھوہ نکلنے تک گرم کر لیں گے تیل ہمارا گرم ہو چکا ہے تو گیس کی فلم کو دھیمی کر دیں گے اور پھر ہم یہاں پہ ملائیں گے یہ ایک چمچ جیرہ ایک چوتھائی چمچ ہمیں یہاں پہ ہیم ملانی ہے پاس سے چھے کلیے ہم یہاں پہ لیسن کی ملائیں گے باری کٹی ہوئی ایک انچہ ہمیں یہاں پہ ادرک ملانا ہے باری کٹا ہوا اب ہم یہاں پہ لیسن ادرک کو بھونیں گے لیسن ادرک کو ہمیں مکس کرتے ہوئے ایک منٹ کے آس پاس تک دھیمی آس پہ بھون لینے ہے تو لیسن ادرک ہمارا اچھے سے بھون چکا ہے اب ہم یہاں پہ ملائیں گے پیاج یہ دو میڈیم سائیس کے میں نے پیاج دیئے ہیں جسے میں نے رفلی چوپ کیا ہے تین میں نے یہاں پہ ہریمیس ملائی ہے اب ہم پیاج کو یہاں پہ لیسن ادرک کے ساتھ مکس کریں گے اور پیاج کو ہمیں یہاں پہ ہلکا سا سیمی کو کھونے تک بھون لینا ہے لیکن ہم یہاں پہ پیاج کو تھوڑا سا بیٹ بیٹ میں چلاتے رہیں گے تو پیاج کو میں نے یہاں پہ ہلکا سا سیمی کو کھونے تک پکا لیا ہے پیاج ہمارا تیار ہے اب ہم یہاں پہ ملائیں گے آلو یہ دو میڈیم سائیس کے میں نے آلو لیے ہیں اور آلو کو ہمیں ملانے سے پہلے اچھے سے چھیل لینا ہے اس کے بعد ہم آلو کو کچھ میڈیم سائز کے پیسے میں کٹ لیں گے پھر ہمیں آلو کو دھو کر یہاں پہ ملانا ہے اب ہم آلو کو پیاج کے ساتھ مکس کرتے ہوئے فرائی کریں گے ہمیں یہاں پہ آلو کو لیڈیم پلیم پر لگ بک تین سے چار منٹ کے آسواس تک فرائی کر لینا ہے اس طریقے سے فرائی کرنے سے جو آلو ہے ہمارے ہلکے سے سوپٹ ہو جائیں گی تو آلو کو ہم یہاں پہ بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے فرائی کریں گے میں نے یہاں پہ آلو کو لگ بک چار منٹ کے آسواس تک فرائی کر لیا ہے آلو ہمارے ہلکے سے سیمی کوک ہو چکے ہیں اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے بیگن لیکن بیگن کو ملانے سے پہلے ایک بات کا آپ دھیان جرور دیں بیگن کو پہلے سے کٹ کے نہیں رکھیں کیونکہ بیگن کو پہلے سے کٹے سے بیگن تھوڑا سا کانی پڑ جاتی ہے اب ہم اس بیگن کو آلو اور پیاج کے ساتھ مکس کرتے ہوئے فرائی کریں گے اسے ہمیں یہاں پہ لگ بک تین سے چار منٹ کے آسواس تک فرائی کر لینا ہے ہم اسے میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے لیکن ہمیں یہاں پہ اسے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے رہنا ہے اس طریقے سے فرائی کرنے سے جو ہماری بیگنیں ہلکی سے سوپٹ ہو جائے گی بیگن آلو کی سبجی کو آپ چاہیں تو بڑے سائج کے بیگن کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی سبجی ہماری اچھے سے بنتی ہے تو میں نے یہاں پہ بیگن کو ہلکا سا سوپٹ ہونے تک پکا لیا ہے اب ہم یہاں پہ ملائیں گے مسالے یہ آدھا چمج میں نے یہاں پہ ملائے ہلدی پاوڈر آدھا چمج ملائے ہے یہاں پہ لال میس پاوڈر ایک چمج میں نے یہاں پہ دھنیا پاوڈر ملائے ہے ایک چمج میں نے یہاں پر ملائے ہے امچور پاوڈر امچور پاوڈر ملانے سے بیگن آلو کی سبجی میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے پھر ہم یہاں پر ملائیں گے یہ آدھا چمج کسمیلی لالمیس پاوڈر یہ تیکھا کم ہوتا ہے اور میں نے یہاں پر اسے کلر کے پرپس سے ملائے ہے پھر ہم یہاں پر ملائیں گے یہ آدھا چمج گرم مسالہ پاوڈر گرم مسالہ پاوڈر ہمارا یہاں پر اوٹینل ہے پھر ہم یہاں پہ ملائیں گے ٹماتر یہ ایک میڈیم سائز کا میں نے ٹماتر لیا ہے باری کٹا ہوا اس کے بعد ہمیں یہاں پہ ملانا ہے نمک یہ آدھا چمز میں نے یہاں پہ نمک ملائے ہے نمک کو آپ اپنے ٹیس کے کارڈی ملا سکتے ہیں اب ہم اس ٹماتر اور باقی مسالوں کو بیگل آلو کی سبجی کے ساتھ مکس کریں گی اور مکس کرتے ہوئے مسالوں کو اور ٹماتر کو ہمیں یہاں پہ ایک سے دو منٹ کے آس پاس تک میڈیم ٹو لو فلیم پہ فرائی کرنا ہے اس طریقے سے فرائی کرنے سے جو ہمارے ٹماتر ہیں وہ کافی سوپٹ ہو جائیں گے ساکتی جو مسالے ہیں وہ بھی اچھے سے بھن جائیں گے تو میں نے یہاں پہ مسالوں کو دھیمی آج بھی لگوک ایک منٹ کے آس پاس تک بھن لیا ہے اب ہمیں یہاں پہ ملانا ہے پانی یہ ایک گلاس میں نے یہاں پہ پانی ملائے ہیں لگوک دھائی سو ایمل کے آس پاس ہے آپ اپنی سبجی کے ایک آرڈنگ یہاں پہ پانی کو ملائے سکتے ہیں اب ہم آلو ویگن کی سبجی کو یہاں پہ اس طریقے سے ایک بھر اچھے سے مکس کر لیں گے اور مکس کرنے کے بعد تیج آج پہ ایک وال آنے تک پکا لیں گے تو ہماری آلو ویگن کی سبجی میں ایک وال آ چکا ہے اب ہم اسے ڈھک دیں گے اور ڈھک کر اسے ہم میڈیوم فلیم پہ ساتھ سے آٹھ منٹ کے آس پاس تک پکا لیں گے ساتھ سے آٹھ منٹ پکانے کے بعد ہمیں اس کا ڈھکن ہٹا لینا ہے اور ڈھکن ہٹانے کے بعد اسے ہم مکس کریں گے اور اپنی آلو کے پیسز کو چیک کر لیں گے ہمارے آلو کے پیسز پک چکے ہیں لیکن اس میں تھوڑا سا پانی دکھ رہا ہے اس پانی کو سکانے کے لیے اب ہم بیگن آلو کی سبجی کو تیج آج پہ پانی سوکنے تک پکا لیں گے لیکن ہمیں یہاں پہ اسے بیچ بیچ میں چلاتے رہنا ہے میں نے یہاں پہ بیگن آلو کی سبجی کو پانی سوکنے تک پکا لی ہے اس پہ لگوز دو سے دھائم نٹ کے آسپاس ٹائم لگا ہے یہ ہماری بیگن آلو کی سبجی اچھے سے بن کے تیار ہو چکی ہے تو اب ہم گیس کو بند کر دیتے ہی تو فرنس آپ بھی اسی طریقے سے آسانی سے بیگن آلو کی سبجی کو گھر پر بنا سکتے ہیں آپ کو میرا بیگن آلو کی سبجی بنانے کا طریقہ کیسا لگا آپ مجھے کمیٹ کے مادیم سے جرور بتائیں ساتھی فرنس اسی طریقے کی اور بھی ریسپی ویڈیوز کو دیکھنے کے لئے آپ میرے چینل کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی ویڈیوز کے ساتھ ڈینکیو فائی آ وچین